خبر یہ بھی ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے لاہور میں ڈیرہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے لاہور میں کل ان کی آمد کا امکان ہے آصف علی زرداری اہم راہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے جبکہ ذرائع کا ایک کہنا ہے کہ پنجاب کی اہم سیاسی شخصیات پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اس موقع پر اعلان بھی کریں گی تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جہاں ایک طرف جہانگیر خان ترین ایکٹیو ہیں ایک نئی سیاسی جماعت سے متعلق خبریں گردش کر رہی ہیں وہیں کچھ تحریک انصاف کے جو راہنماؤں ہیں منحرف راہنماؤں ہیں وہ اب پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں خیبر پخت انخواہ سے کچھ لوگوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی لیکن پنجاب سنٹرک پالٹکس کی طرف پیپلز پارٹی کی واپسی ہو رہی ہے اور آصف علی زرداری خود لاہور آ رہے ہیں کیا ان کی مصروفیات رہیں گی حیدر خرر سے جان لیتے ہیں کہیے گا کتنے لوگ ہیں جو بتایا جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے کیا مصروفیات ہوں گے آصف علی زرداری آج بلکل آصف علی زرداری جو ہیں وہ لاہور پہنچ رہے ہیں کل ان کے پہنچنے کا امکان ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ بڑی اہم ملاقاتیں جو ہیں وہ لاہور میں کریں گے پارٹی کے جو ان کے اہم رینما ہیں سب سے پہلے ان سے ملاقاتیں کی جائے گی اس کے بعد جو وستی پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ ان سے ملاقات کریں گے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو مجودہ صورتحال چل رہی ہے جس میں پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر سائیڈ پر ہو رہے ہیں اور کچھ بتایا جا رہا ہے کہ جو اہم رینما ہیں وہ بھی آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے اور اس کے بعد وہ بقاعدہ شمولیت کا اعلان کریں گے بہت سے جو رہنما ہیں جو تاکستان دریشن صاحب چھوڑ چکے ہیں ان کی پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے جو مزید ہیں وہ ملاقاتیں کریں گے اور اس کے بعد جو ہے پیپس پارٹی جوائن کریں گے آصف علی زرداری جو ہے وہ پونٹیں گے اور وہ لاہور میں کچھ دن رکیں گے اور جو پنجاب کے معاملات ہیں یہ دیکھیں گے اور پارٹی کو جو نئی ہدایات ہیں وہ جاری کریں گے کہ کس طرح سے اب مجودہ صورتحال میں پارٹی کو آگے لے کے جانا ہے بہت شکریہ